سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی کیسز میں عدالت نے پولس ریپورٹ کو ایک بار پھر سے مسترد کر دیا ہے عدالت نے سیکیٹری داخلہ سیکیٹری دفعہ سمیت پولس حکام سے ریپورٹ طرف کر لی تو دوسری جانب پولس نے ایک لاپتہ شہری آفتہ بروہی کو قتل کے مقدمے میں محفرور ظاہر کر دیا اس پر مزید افراد جان تہنمائندہ جینن حبیباللہ سے جی حبیباللہ بتائیے گا پولس کے جانب سے ان کو مفرور ظاہر کیا گیا ہے جی بالکل سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابیوں سے متعلق درخواستوں پر سمات ہوئی جس میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق عدالت نے شریف برہمی کا اظہار کیا پولس حکام پر عدالت کا کہنا تھا کہ پولس ریپورٹ سے جو ہے آپ روایتی ہو چکی ہیں پولس لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتی تہاں عدالت کا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اقدام مزید قیش کرنے کا حکوم دے دیا ہے جبکہ عدالت نے تفتیشی افتر سے پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی ہے 21 جی آئی ڈی اور 60 تازکورٹ کے اجلاس ہو چکے ہیں جبکہ عدالت نے استثار کیا کہ سیکیٹری داخلہ کی ریپورٹ کہا ہے جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ سیکیٹری داخلہ کی ریپورٹ جمع کرا دی گئی ہے عدالت نے سیکیٹری داخلہ سیکیٹری دفاع اور پولس حکام سے آئندہ سماعت پر بیش رفت ریپورٹ طلب کر لی ہے آئندہ سماعت پر ریپورٹ طلب کر لی ہے آپ کا بہت جھک لیا